جنپت بلند شہر کی تھانہ کھر جانگر پولیس دوارہ چوبیس گھنٹے کے اندر پوند دکشت ہتیا کانڈ کا کیا گیا کھلاسہ تین ہتیا روپی آلہ قتل چاکو سہیت گرفتار نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ لیلے تو راپ دیکھ رہے ہیں ہاں پڑھل چل آپ کو بتا دیں کہ دنانگ چھبیس نومبر دوہزار اکیس پوند دکشت جن کے عمر لگ بھگ تریپن ورش جو بجلی مستری کا کام کرتا تھا شام کے سمیں محلہ رانی والا چوک میں لائٹ لگا کر گھر کی طرف واپس آ رہا تھا کی راستے میں سلمان وے دو انیے لڑکوں نے گھیر کر ان پر چاکو سے وار کی اور پیٹ پیٹ کر پوند دکشت کی ہتیا کر دی تھی بتا دیں کہ پربھاری نیرکشک کھرجانگر شریع نیرج کمار کو ستائیس نومبر کی رات کو مخبیٹ سے سوچنا ملی کی پوند دکشت کے ہتھیار اوپی تینوں ابھیوکت سلمان جنید اور حسین کھرجا چولاروڑ گرام حسنگر کو جانے والے راستے پر موجود ہیں سوچنا پر تتکال پربھاو سے کاروہی کرتے ہوئے پربھاری نیرکشک کھرجانگر نے تینوں ابھیوکتوں کو راتری قریب ساڑھے دس بجے گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی چھبیس گیارہ کی رات کو لگبھک ساہے سات بجے کے آس پاس پامن دیکھتے جو بجلی مستری کا کام کرتے تھے جن کی اومر لگبھک تیرپن ورس کے آس پاس ہے انماریٹ بیٹی تھے ان کی چاکو گھوپ پہ ہتیا کی گئی تھی ایک بہت ہی سمبیدن سیل پرکرن تھا چونکہ اس پرکرن میں دوسرے سمدائے کے ابھیوکت انوال تھے اس لیے ایک سامپردائی تناؤ کی آشنگ کا سمبھاؤنا تھی پولیس کی ٹیم بہت ہی سکلیتہ پورو سارتھک طریقے سے پریاز کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے سے بھی کم سمجھ میں تینوں او بھیوکتوں کو گرفتار کیا ان کے قبضے سے آلاکت لچاکو کی برامت بھی کی ہے ایک تین گرفتار او بھیوکتوں میں ایک سلمان ہے جو مکھ او بھیوکت ہے سلمان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ پاون دیکھشت اور ان کے پس سیوگیوں نے دو تین دن پہلے ہتھا پائی کر دی تھی اسی بات کو لے کے اس کے مند میں ایک آخروز تھا اور سی سی ٹی وی فوٹیج جہاں پہ گھٹنا ہوئی ہے اس کی ہم کو پرابت ہوئی ہے اس کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ لگ بھگ دس پندرہ منٹ تک یہ چاروں لوگ ایک ساتھ ایک زگر بیٹھے تھے اور ان کے بیچ میں آپس میں بات چیت کہا سنی سی ہو رہی تھی اس کے بعد ایک او بھیوکتوں نے جو ہے ان پہ چاکتے سے پرہات کیا اور پھر ان کی پھتیا ہو گئی ہے تو اس طرح گھٹنا کرم کا پٹا کچھے ہو گیا ہے چونکہ جیرفتار ابھیوکتوں کا یہ جو کھرتی ہے یہ ساماجک سنبھاو کو بیگاڑنے والا تھا اس لئے ہم ان کے برودہ نسی تک کی کاروائی سنشید کریں پولیس دوارہ پوچھتا آج میں پتا چلا کہ تین دن پہلے مرتک پوان اور ابھیوکت سلمان کے بھائی آمیر میں جھگڑا ہوا تھا جس کارن سلمان پوان دکشت سے رنجش رکھنے لگا تھا اور چھبیس نومبر دوہزار اکیس کی شام لگ بھگ ساڑھ سات بجے پوان جب گھر جا رہا تھا تو سلمان اور اس کے دوست جنید وحسین دوارہ یوجنبت طریقے سے پوان کو روک کر اپنی باتوں میں الجھائے رکھا گیا اور جب راستے سے راہگیروں کا آوہ گمن بند ہو گیا تب ہی موقع دیکھ کر ابھیوکت سلمان نے پوان پر چاکو سے وار کر دیئے اور تینوں بھگتوں دوارہ لات گھونسوں سے پیٹ پیٹ کر پوان دکشت کی حتیہ کر دی گئی تھی فلحال پولیس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر ویدھانی کاروہی شروع کر دی ہے اس خبر میں فلحال اتنا ہی ہاپوڑ اور آس پاس کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہم ہیں ہاپوڑ شہر کا نمبر ون نیوز چینل ہاپوڑ ہلچل نمسکار موسیقی